موسیقی اگر 40 سے زیادہ رائز کرے گا آپ کے لئے مشکل ہو سکتی ہے آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے گھر سے نکلتے وہاں گھر سے واپس آتے وہے کہ اگر آپ فوری طور پر گرمی سے واپس آئیں لیکن مور امپورٹنٹلی لارڈ آف پیپل آر آلسو وارڈ کیونکہ ان کی چہرہ بلکل جھلس رہا ہے ایک ہوتی ہے سن ٹاننگ اور دوسری طرف ہے سن برنز بقاعدہ آپ کو فیس پہ فیل ہوگا کہ آپ کی سکن پیل آف ہو رہی ہے وہاں پہ گہرا دھبا پڑ رہا ہے اور جلن محسوس ہو رہی ہے ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے اس کے لئے تمام ریمیڈیز لے کے آئی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر راہیل اسلام علیکم کیا حال چالے کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم سن بلوک لگا کر جائیں لیکن فور ایلور اف پیپل سن برن ہونا بڑا کامن ہے خاص ہو پر چھوٹے بچوں کا کیا کیا جائے جب سکن سن برن ہو دیکھیں سن بلوک لگا ہی رہے ہیں کوشش کرنے کے آپ نے کور رکھنا ہے جتنا کر سکتے خاص کر بچوں کو بوڑوں کو نا اس لئے کہ جو بھار نکلنا ہے تو مجبوری ہے پہلی چیز کے سن بلوک لگانے کے علاوہ اگر بہت زیادہ پسینہ آرہے تو اس کو آپ نے دو گھنٹے میں فریش کرنا ہے لازمی کرنا ہے جب آپ گھر آتے ہیں ایک دم سے پانی نہ ڈالیں سہی بوڑی کا ٹمپریچر تھوڑا تھنڈا بھلک کم ہو جائے کول ڈاؤن ہو جاتی ہے بوڑی دین اس کے بعد اپنے فیس کو آپ واش کر سکتے اس کے علاوہ کھیرہ جو ہے بیسٹ ہے میں ڈیفرنٹ باتاتی رہتی ہوں دوبارہ بتاتی ہوں کہ آپ نے آر کے گلاب لینا ہے یا پلین وارٹر بھی لینا ہے روز وارٹر بیسٹ ہے شیشے کے پرتن کے اندر جیسے ڈش ہوتی ہے بوڑی کا ٹمپریچر نومل ہو گیا پھر آپ نے ایک سلائس نکالا ہے اس کے پورا فیس میں مساج کرنا شروع کر دیا بہت سہی پہ سفنٹ کے بعد آپ واش کر لیں ٹیننگ بلکل خطم ہو جائے گی برننگ خطم ہو جائے گی اچھے یہ تو برن اور ٹین کے لیے ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ تر لوگوں کو جہاں آپ کے فولڈز اینہ سکن کے وہاں بہت مسئلہ ہو لائے جیسے آپ کردن پہ دیکھئے آپ کی کونیوں کے پاس دیکھیں گھٹنوں کے پاس دیکھیں چھوٹے بچے بلک رہے ہوتے کیونکہ وہیں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ گرمی دانے ہو رہے ہیں اور آپ کی سکن کو بھی ایک الگ سا کلر ایک رنگ سی بن رہی ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں پہلی بات یہ کہ اس پر ایک ڈرائنس سی بھی آ جاتی باڈی کے اندر سن برن سے بچنے کے لیے بتایا کہ اگر آپ کی سکن برن نہیں ہوگی تو وہ مزید ڈیمیج نہیں ہوگی لیکن اگر یہ کنڈیشن جو آپ نے کہا فولز کی ہو رہی ہے خاص کر بچوں کے لیے میں بتاؤں گی یا وہ لوگ جو بچاری جہاں پہ اس ہی نہیں چل رہے ہیں بہت گرمی ہے سندل پاڈر چندن کہہ رہی ہوں سندل پاڈر جو ہے اس کو چندن بھی کہتے ہیں سندل پاڈر آپ نے لینا ہے اس کو ارکے گلاب میں آپ پیس بنا لی جائیں یہ بہت ایزی ہے اس کو ایک تو آپ نے لگا لیا جب سوک جائے تو اس کو واش کر لیں دوسری چیز اگر باریک باریک پیت کی طرح دانے ہو گئے یا بہت زیادہ سکن برن کر رہی ہے یا ریشز پڑ گئے ہیں تو ایملی کا گھول بنا لیں مطلب ایملی کو گھول لیجے ایملی کو بھگو دیجئے اس کا پیس جب بن جائے گا وہ پانی ان جگوں پر لگا دیجئے وہ فوری طور پر تھندک دے گا اور دانوں کو بٹھا دے گا دلکھل صحیح اچھا اس کے علاوہ پرکلی ہیٹ پاوڈر کا بہت استعمال کیا جاتا ہے جو تھوڑی دے تو آپ کو وہ تھندک اور چوبھن جو بھی آپ اس کو سمجھنا چاہے اس کا احساس دیتی ہے لیکن پھر وہ اڑ جاتا ہے پاوڈر سارا تو گھر میں کوئی اور اس کا نیمل بدل یا ہم کچھ بنا سکیں جو پرکلی ہیٹ پاوڈر کی طرح کام کرے بلکل بنا سکتا ہے پاوڈر اس لئے لگا جائے کہ پاسینہ خوشک ہو جائے خوشک ہو جائے اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے روز وارٹر لینا ہے روز وارٹر کے اندر آپ نے فیور ڈھوف جیسے آپ نے ایک کپ روز وارٹر لے لیا ہے اور اس کے اندر چمچہ لیونڈر آئل ضل Community پیور لیوینڈر اوائل آپ میں ڈالیں فیور ڈاپس آپ ٹی ٹری آل کے ڈالیں گے فیور ڈاپس آپ ڈالیں گے منٹ آل کے پیپر منٹ آل کے اور ست پودینہ ایک چھٹکی زیادہ نہیں ڈالیں ست پودینے کی ایک چھٹکی ڈالیں اس کا کرسٹلز ہوتے پودر بنا کے آپ نے اس میں ڈال دیا یہ آپ کا اتنا زبردستہ سپری بن جائے گا کہ آپ ہر طرح کے پرکلی ہیٹ کو بھول جائیں گے آپ اے سی کو بھول جائیں گے آپ میں سپری کرتے رہنا ہے اور یہ بلکل آپ کی باڈی کو ٹھنڈا رکھے گا سو اس میں ہو گیا جی لیوینڈر آئل بھی ہے ٹی ٹری بھی ہے وہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا اچھا جی بال سکن کا تو ہم خیال رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن بال بھی اتنی ہی ہیٹ ایکسپوزد ہے سن لائٹ ایکسپوزد ہے بالوں کو کیسے اور خاص طور پر میں دیکھتی ہوں جو لوگ ہجاب لیتے ہیں یا سکاف لیتے ہیں اندر ہی آپ کو سپیٹنگ ہو رہی ہے بال اور سکیلپ آپ کی ایرٹیٹیٹڈ ہو رہی ہے وہ کیا کریں دیکھیں پہلی چیز ہے کہ ہم ویسے تو نوملی شیمپو کرنے کو منع کرتے ہیں کہ ہفتے میں دو یا تین بار شیمپو کریں وہ ویسے ہی ہوگا لیکن پلین وارٹر سے بال روزانہ دھوئے جا سکتے ہیں رنس کریں اور دھونے چاہیے تھنڈا پانی اگدم سے آتے ہی نہیں میں ہمیشہ تاکیت کریں یہ نہیں کہ آپ آئیں اور فوراں باتھروم میں کبھی بھی نہیں باڈی کا ٹمپریچر بل کل ڈاؤن ہونے دیں کل ڈاؤن جب باڈی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے جانا پسینہ خوشک ہو جائے گا اگدم سے گرمی اور پانی کا وہ نہیں ہونا چاہیے میل تو جب باڈی تھوڑ سے نومل ہو جائے گی آپ نے بالوں کو واش کرنا اچھا گیلے بال کبھی بھی نہیں باننا یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ عجیب سی اس کے اندر سمیل بھی ہو جاتی ہے تیسری چیز یہ کہ اگر زیادہ سے پسینہ بہت آرہا ہوتا ہے ڈرائے شامپوز ملتے ہیں ڈرائے شامپو نہیں تو آپ نے سیمپل ٹیلکم پورڈر لینا ہے اس کے اندر وہ ہی آپ نے تھوڑا سا لیمنٹر آئیل یا تیٹری آئیل ایڈ کر لیا ہے یا اوکلپٹس آئیل ایڈ کر لیا ہے اس کو مکس کر لیا ہے اور اس کو ازار درائے شامپو آپ استعمال کریں گے ہلکا سا سپرینکل کریں گے اور برش کر لیں گے اچھا ہمیں یہاں پہ کئی لوگوں کو یعنی یقینا اب ایک ایسی سیٹویشن ہے جس میں ہم سارے ایک ساتھ ہے نا گرمی ہے سب کو پسینہ آرہا ہے باڈی اوڈر بکمس ای ہیوڈ پرولم کئی لوگ کہتے ہیں کہ پرفیوم دیودرنس پاولر سب بیکار ہو گئے آہ وی ٹائی ٹو ٹی ایک بات جو پسینہ آتا ہے اس کے طرح سے عجیب سا ایک تاثن ہے وہ لوگ کیا کرے اچھا پہلی چیز اب تو خیر شدید گرمی ہے مرنہ اس موسم سے پہلے میتھی دانے کا کہوا پینہ شروع کرتا ہے خیر وہ تو گزر گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے سیپ کا سرکہ لینا ہے اور اس کے اندر یوکلپٹا سوئل چند کترے ڈالیں جیسے آپ نے دو چمچے سیپ کا سرکہ لیا ہے اس کو ایک بوٹل میں بھرکے رکھ لیں کارٹن بال جو ڈپ کرنی ہے انڈر آمس میں جہاں پہ بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے وہ اور کو بھی کنٹرول کرے گا اور پسینہ بھی کنٹرول کرے گا اور اس صبح نے ہر مو پینا ہے اچھا اس سے آپ کی بوڈی اوڈر ہو میں بہت اپتیتی بہت زیادہ فوری آپ کو فیل ہوگا کہ بہت کمی آگئی تیسری چیزیں بہت زیادہ پسینہ آتے ہیں دیکھیں ہائیڈریشن بہت ضروری ہے جیتنی بوڈی ہائیڈریٹ ہوگی پسینہ اتنا کم آئے گا اس کے علاوہ صبح جسے ہر گھر میں ہوگا نومل سی بات ہے کہ کہیں جو کچھی کیری کا پنہ بن رہا ہے کہیں جو گھڑ کا شربت بن رہا ہے یہ سب چیزیں ضرور ہونی چاہیے اس میں کوئی ہم گاؤں کے نہیں ہوتا ہے گھڑ کا شربت ضرور بنائیے آپ جو ہے جوہ کا شربت بنائیں املی اور آلو بخارے کا شربت آپ کا رنگ بھی صاف کرے گا سکن کو بھی ہائیڈریٹ رکھے گا وائٹمین سی ہے اس کے علاوہ جو ہے جو ہم کچھے دودھ کی لسیہ جو چھارج بناتے ہیں جو چھارج ہر گھر میں بن رہی ہے اس میں صبح کے بعد دو سے تین پتے کڑی پتے کے ڈال دیں فریش ڈال کے پیس کے ڈال دیں اور وہ صبح ایک گلاس نہار مو پی لیجئے تو یہ آپ کو دیکھیں گے آپ کو پورے دن بوڈی کو فریش بھی رکھے گا پسینہ نہیں آئے گا اور جو پسینہ آرس میں سمیل نہیں ہوگی اچھا مجھے پتائیں ایک جو کومن ہم نسخہ سنتے رہتے تھے پھٹکری کا پھٹکری کے استعمال سے بھی آپ کے سپیٹنگ میں کم ہیا ہے وہ سوائٹ گلینس کو کنٹر منمائز کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا پسینہ کم ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا آپ کو ہوتا ہے کہ جی وہاں پر جب آپ کا پسینہ کم ہو گیا ہے وہ ایک اچھی چیز ہے آپ روز وارٹر میں ڈپ کر کے رکھ لیں ایک پورا پیس نکالیں اس کا مساج کریں بلکل thank you so much ہمیں wonderful tips اور خاص اور پہ آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کپڑے کا استعمال کیا کر رہے ہیں گرمیوں کے دنوں میں خاص اور پہ اگر آپ جوجرچ یا پہ لینن پہن رہے ہیں تو وہ آپ کے پسینے کو اس کی سمیل زیادہ آئے گی وہ ایک دفت سے زیادہ رپیٹ نہ کریں ہلکے رنگ پہنے کٹن اور لیننز کو استعمال کریں دوسرے والے جو لیننز ہوتی ہے جو ہلکی لینن ہوتی ہے summer لینن جس کو کہتے ہیں وہ آپ کے لئے breathable fabrics ہیں پلیز اپنا بہت خیال رکھیں اور خاص آپ پہ صرف اپنی وینیٹی کا نہیں صرف اپنی خوبصورتی کا نہیں بلکہ اپنی ہیلتھ کا بھی because the heat wave can also prove to be fatal